موسیقی 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 کے کلام کے تو اسے دیر بھی سرے پڑھتا ہوں آپ بزرات بھی شامل ہو جائتا ہو یہ نظر دبالہ ہو جائے گا سنچی بات سکھا دیئے گئے سنچی بات سکھا دیئے گئے سیدھی راہ چلا دیئے گئے سنچی بات سکھا دیئے گئے سیدھی راہ سنچی بات سکھا دیئے گئے سیدھی راہ چلا دیئے گئے سنچی بات سکھا 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 دیئے گئے سکھا دیئے گئے پیتے ہیں ہم ہے پیلاتے ہیں یہ گئے رب گئے موعتی یہ گئے قاسم رب گئے موعتی یہ گئے قاسم رب گئے موعتی یہ گئے خاسم دیتا ہم سکھا دیئے گئے سنچی بات سکھا دیئے گئے سکھا دیئے گئے سکھا دیئے گئے دانا تک کس کی رسائی جاتے ہیں یہ گئے آتے ہیں یہ گئے جاتے ہیں یہ گئے آتے ہیں یہ گئے سنچی بات سکھا دیئے گئے سنچی بات سکھا دیئے گئے سنچی بات ماشاءاللہ تک جہتوں سے مفتی صاحب نے سیدی علیہ حضرت کی ذاتِ مبارک پر آپ کی صیرت آپ کے کردار آپ کے اخلاق میں بلکل آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا کوشش کروں گا کہ چندے گئے بزارشات آپ حضرت کے سامنے عرض کر سکتے ہیں جو میں نے آیتِ کریمہ سورہ آلِ حرام کی پڑھی اس کی توزیح کے اندر علامہ کرتبی نے تصویرِ کرتبی کے اندر جو واقعہ رقم کیا حضرتِ فاروق عاظم کے دورِ خلافت کا وہ عرض کرنا چاہوں گا اس سے پہلے فواہد الفوال حضرتِ خاجہ محبوبِ الٰہی کے ملفوزات میں رقم ہے کہ حضرتِ خاجہ جنیدِ مغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس مردانِ عیب میں سے یا عبدالوں میں سے چار مرد آئے جو آنکھ کے مرید تھے گفتگو ہوتی نہیں اور اسنائِ گفتگو حضرتِ سید تائفہ جنیدِ مغدادی رحمت اللہ نے اپنے پہلے مرید سے پوچھا وہ شبِ عید تھی اگلے دل عید تھی فرما تم عید کی نماز کہاں پڑھو گے جب متمہِ نظر یہ ہوتا ہے جب نگاہِ عشق و مصنی ہوتی ہے اور جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کے نقشِ قدب پہ جل رہا ہوں وہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر کشتی بار لگ ہی جاتی ہے حضرتِ جنیدِ مغدادی سیکھے تو تائفہ جنید پہلے مرید سے پوچھا تم کل عید کی نماز کہاں پڑھو گے اس نے کہا میں مکہ ہوتا ہے میں وہاں نماز پڑھو گا عید کی جب چوتھے مرید سے پوچھا کہ آپ عید کی نماز کہاں پڑھیں گے جو انہوں نے جواب دیا انسان مچلنے پہ مجبور باتاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم دائیں بائیں کیوں ہوتے ہیں مولوں کی طرف للچائی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں موبائل ہوں سوشل ویڈیا ہوں یا دیگر ویڈیا کی ذرائع ہوں یا مطب ہوں تحریرات ہوں مصنفات ہوں ہم ان چیزوں کے اندر اوروں کی طرف اغیار کی طرف کیوں دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس اتنے بڑے امام موجود ہیں جب ہمارے پاس سیدی آلہ حضرت موجود ہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ایک اور مصباہی صاحب ہے علمہ صاحب جن کی کتاب میرے پاس موبائل کے اندر موجود ہے انہوں نے تو آپ کی مصنفات سے پانچ سو سے زائد قلوم کو بیاد کیا ہے جو آپ کی مصنفات سے اور ان نے بیان کیا میں نے کچھ تصویریں لی ہیں وہ میں ابھی آپ کو نظم کے اندر علم الکلام کے اندر علم المعانی کے اندر آپ کو بتاؤں پڑھ کے سناوں گا جن کا نام بھی ہم نے نہیں سنا لیکن آلہ حضرت حضیب البرکت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنفات میں اپنی تحقیقات کے اندر وہ علوم ان کے اندر یہاں بہائی ہیں کہ یہ تک تک رہ گا اللہ حضرت لیکن مجھے تاجب ہوتا ہے جب احمد رضا جیسا مردے کلندر مبلغ ہو صوفی ہو محدث ہو مفصر ہو مترجم قرآن ہو جب ایک مرشد کامل ہو تو پھر ہم کہیں اور کیوں جائیں کسی اور دروازہ کی کٹائیں جیسے مفتی صالح کہہ رہے تھے ہم دائم آئیں کیوں دیکھیں جب اتنا بڑا رہنماں موجود ہے جب اتنا بڑا عاشق رسول موجود ہے اور جس نے ہمیں فتاوہ رزویہ الادای النبویہ فی الفتاوہ الرزویہ اتنا بڑا خوبصورت انسیکلو فیڈیاں فکحی جسیات پر سیرت پر علم و کلام پر اور دیگر علوم پر مجتمل یہ فتاوہ رزویہ ہمیں ادا کیا ہے جس کے اندر قیامت تک آنے والے مسائل کو اگر آپ استدلال کے ذریعے استمباد کے ذریعے فکحی جسیات کے ذریعے اگر آپ کے اندر ادراک آپ کے اندر تحقیقات کا جذبہ ہے تو آپ عالی حضرت کے اس خوبصورت تحقیق کے ذریعے اپنے مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں لیکن ہم نے مجھے بتائیں یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے صرف احمد رضا کو ادائے کے پخشن تک رکھا صرف عالی حضرت نظیم البرکت کو گمز و ایمان تک رکھا یہ ظلم نہیں طور کیا ہے جس احمد رضا نے بریلی کی چٹائی پر ڈیٹھ کر ساری زدگی مصطفیہ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کی جس نے دو دو قومی نصریہ پیش کیا ہے جس نے اس وقت کے تمام چیلنج کا مقابلہ کیا ہے جس نے گالیاں بھی سنی ہیں سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن کہا احمد رضا کو جتنا دیر تم گالیاں دوگے یا رسول اللہ میں خوش ہوں یہ جو آپ کی تنقیز کرتے ہیں جب ان کی کالیوں کا رخ احمد رضا کی طرف ہوتا ہے تو میرا دل پاک پہار ہو جاتا ہے میں نے کہا بھی مجھے کوئی برسرے بھمبر برسرے بحفل کالیاں دے دے میرا سینہ شک ہونے کے قریب آ جائے گا میرا جہرہ متغیر ہو جائے گا رنگ اڑ جائے گا کہ مجھے برسرے میں پھر تمہیں کالیاں دی ہیں اور اتنا بڑا امام ہو اتنا بڑا عالم اور مبلغ اور صوفی اور محدث اور مفسد اور سائنسکان ہو جس نے اپنے وقت کے تقاضی کو سامنے رکھ کر امتِ مصطفیٰ کی ناؤں کو کشنی کو ساہل سے لگایا ہو وہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قلی کا قدع ہو جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور سنو اشرف علی تھانمی صاحب سنو خلیل عبد نمبیٹمی صاحب رشید عبد گنگونی صاحب سنو سارے تمہیں جہاں سے لگر ملتا ہے لیتے رہو لیکن احمد رضا کون ہے کہا سنو احمد رضا کا ایک ہی درانہ ہے وہ کیا ہے کہا کہتی ہے یہ بل بولِ باغِ جناح ہاں جی کہا سنو احمد رضا کو جو بھی لگر ملتا ہے مصطفیٰ کے در سبحان اللہ کہتی ہے یہ بل بولِ باغِ جناح کہ رضا کی طرح کچھ سہرے بیان نہیں ہی دمِ واصفِ شاہِ اُدھا مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی حضورﷺ کی بات کرتے ہو اللہ کی عزت کی قسم جب لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں جب لوگوں کی گالیوں کا رخ احمد رضا کی طرف ہوتا ہے میرا سینہ خوش ہو جاتا ہے احمد رضا گالیاں ملتی ہیں پھر خوش ہوتے ہو فرما جتنا دیر یہ ظالم مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنا دیر ذاتِ مصطفیٰ ان کے حملوں سے محفوظ ہے احمد رضا ہے کس لیے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرتِ دادا پاپ نے لکھا یا حضرتِ محبوبِ الٰہی نے لکھا یہ بنیسرائی نے ایک عابد تھا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی یا اللہ یہ جو درمیان کے اندر راستے میں پہاڑ ہے اگر اس کو ہٹا دیتا تو قرم ہو جاتا لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو جاؤ اس کو پیغام دو یہ ہماری ملک ہے ہم اس میں جو چاہے کریں ہمارا تصرف کرتا ہے تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے تصرف کے اوپر گلی اٹھاؤ جاؤ پھر ہم تمہیں عشق تمہیں سعیدوں سے نکال کر عشقیاء کی فیرس میں لکھتے ہیں جب اللہ کی نبی نے جا کر پیغام دیا اللہ کی عزت کی قسم کو سجدے میں گر گیا خوشی سے پھولے نہیں سماتا لوگوں نے کہا یا کمال کی بات ہے تجھے عشقیاء کی فیرس میں لکھا گیا اور تم پھولے نہیں سماتا تو سجدہ شکر ادا کرتا ہے اللہ نے فرمایا نبی سے جا کر اسے کہو تمہیں تو رونا چاہیئے تھا سبحانہ چاہیئے تھا تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں اس بات پر خوشی کر رہا ہوں چلو عشقیاء کی لسٹ میں ہے لیکن ہے تو اس کے پاس میرا نام اس کے پاس میرا نام لکھا ہوا تو ہے چلو بل وقتوں کی لسٹ میں ہے اللہ نے فرما تمہیں ہمیں تمہاری یہ عدا پھا گئی ہمیں تمہاری یہ عدا پھا گئی بتاؤ اب کیا چاہیئے بس اتنا کرم کر جتنے مبہدین ہیں ہم بیاء کو ماننے والے ہیں ان سب کو جو ان کے کناہ ہیں وہ مجھ پہ ڈال ان کو جنت میں پھیج دے ان کے عوض مجھے جہنمن دا اللہ نے فرما پھر بلٹ کے آ جاؤ جتنا دیا تھا اس سے بڑھ کر دیتا یہ امت کا درب ہے یہ احساس ہے احمد رضا پھر اس کا نام بھی لیں مصطفیٰ جان رحمت کے درانے بھی پڑھیں ہر جمعہ کے اوپر لازم و منظوم ہو بچہ بچہ مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں لگائے لیکن احمد رضا کی افکار کا پتہ نہ ہو احمد رضا کی نصریات کا پتہ نہ ہو احمد رضا کی غیرت کا پتہ نہ ہو یار مجھے بتاؤ کہاں وہاں بھی ہو جاتا ہے وہاں بھی ہو جاتا ہے مولانا منصور احمد فیضی رحمت اللہ میرے بزالی زمان دادا مرشد کریم فرماتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا احمد سعید کیا لائے ہیں تو میں کہوں گا منصور احمد فیضی رحمت وہ فرماتے ہیں میں یعنی والی ہمارا علاقہ ہے وہاں بیان کر رہے تھے ساتھ ہی مسلح کے دیوبند کا مدرسہ تھا انہوں نے چٹھی لکھی کہا یہ تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ جو تم نے لاحق کیا ہے آپ مسکرائے فیل بدی جواب دیا کہا تم اعلیٰ حضرت کو روتے ہو ذرا یہ بتاؤ ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ابو الالا مودودی کہتے ہیں ہم اعلیٰ تک ٹھہرے تم ابو الالا مودودی یہ بتاؤ تم آگے چلے گا یا ہم آگے چلے گا فیل بدی جواب دیا تو فرماتے ہیں حضرت خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے چوتھے مرید سے پوچھا تم عید کی نماز کہاں پڑھو گے اس نے کہا حضور مکہ بھی شانوالا مدینہ بھی شانوالا بیت المقدس بھی شانوالا لیکن حضور آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جانے برگا جاؤں حضور کہیں نہیں جاؤں گا مکہ کو بھی سلام ہے مدینہ کو بھی سلام ہے مقرر اللہ پیاء کو بھی سلام ہے مبارکاں فرمایا وہ ساری شانوالی جگہ ہیں لیکن میں عید کی نماز پڑھوں گا اپنے مرشد کے قدموں میں پڑھوں گا فرمایا تم تین بھی شانوالے لیکن اصل ظاہد یہ یہاں سے میں گویا کی استدلال کر رہا ہوں میں دلیل پکڑنے کی ایک ناکان پوچھش کر رہا ہوں جنید مغدادی کو مرید کہنے لگا نہ میں مکہ میں نماز پڑھوں گا نہ مدینہ میں پڑھوں گا نہ بیت المقدس میں پڑھوں گا میں تو اپنے مرشد کے پاس پڑھوں گا میں نے کہا بتاؤ ذرا اس نے پڑھا جنید مغدادی کے پاس نماز عید کو فرمایا تم سب سے بڑا ظاہد ہے میں نے کہا مجھے وہ بھی مولوی نہیں چاہیے وہ بھی نہیں چاہیے وہ بھی نہیں چاہیے مجھے ایک پرینی کا تاجدار جائے میرے پاس احمد رضا ہے مجھے کچھ سے نہیں چاہیے جس نے کمزر کی ایمان دیا ہے جس نے ہدایے کے بخشش دی ہے جس نے افدولت المکیہ دی ہے جس نے اتنی عظیم عظیم مصنفات دی ہے جس نے مجھے ادایت نبویہ فتاور نسمیہ دیا ہے جس نے میری ہدایت کے لیے خوبصورت کتابوں کو تحقیق کے ساتھ لکھا ہے میں احمد رضا کے گن نہ گاؤں تو کیسے گاؤں یہ تو نائیم پٹ تبلیغی جماعت کمی کہنے پر مجبور ہو گیا کہا روزہ رسولت پر بار آ گیا لیکن ایک دفعہ جو مزہ آیا وہ کبھی نہ آیا کہا بتاؤ تو صحیح کیسے کہا جب میں گیا میں نے بڑے درود پڑے لیکن مزہ نہیں آیا جب میں نے بریلی کے تاجدار پر یہ کلام پڑھا جان رحمت بلا فرسلام جو لطف آیا جو مزہ آیا کیا کہنے میں نے کہا بتاؤ ذرا پھر کیا ہے ارادہ کہا میں نے کہا اب ارادہ یہ ہے احمد رضا جیسا کائنات کے حدر نہ آیا ہے نہ آیا حضور کی نظر شکت ہے نظر رحمت ہے نظر کرم ہے اور یہ روایہ ترس کرنے لگا اور اس کے بعد میرے پیچھے یہ فتاوہ لزویہ کی تیس نمبر جلد پڑی ہے اس کی دو تین باتیں ارسکروں گا اور اگازت چاہ یہ جو آلہ حضرت پہ دراز کیا جاتا ہے کہ آلہ حضرت بڑے شدت پسند تھے بڑے شدت پسند تھے آپ نے تکفیر کے معاملات کو بہت زیادہ آگے تک بڑھایا لیکن میرے امام سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کا یہ آلہ حضرت نے نے بکھا تفسیر کرتو بھی کے اندر سورہ آل عمران کی آیت اول لزی انزل علیک الكتاب امیگو آیاتوں اگر آلہ حضرت کو شدت پسند کہتے ہو اگر حضرت امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو تم شدت پسند اور انتہا پسند کہتے ہو تو یہی فتوہ تھاروں کے عاظم عمر بن خداب میں لگتا ہے آپ کہیں کہ شہباد رسول وہ کیسے میں نے کہاو ذرا قرآن کی تفسیر اٹھاؤ امام کرتو بھی نے لکھا فرماتے اللہ عزت کی قسم بات کیا ہے فرماتے درود افاق پڑھنے ان سلیم آدم نے یساری ان سبیغ بن عصل قدیم المدینہ سبیغ بن عصل نامی ایک بندہ تھا قدیم المدینہ کہایا مدینہ فجعلیسل عن متشابہ القرآن قرآن کی جو متشابہ آیات ہیں جو موقع بھی ظاہر ہیں جن کی دعویل کی جاتی ہے یا متشابہ آیات ہیں وہ ان کے بارے میں بار بار صحابہ سے سوال کرتا پوچھا کرتا بار بار پھڑکانے کی کوشش کرتا فتنے کی آگ کو ہوا دینے کی کوشش کرتا وَعَنْ أَشْيَائِنْ فَبَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ عن حضرت عمر تک اس کی یہ فتنہ انجیزی کی خبر پہنچے کس تک بولے نظرہ کہ اللہ حضرت نے بھی فتاوہ رزویہ کے اندر یہی روایت بکھی ہے حضرت عمر تک یہ بات پہنچی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَبَعَ سَعْلِي لَيْهِ عُمَرُ فَأَحْضَرَو آپ نے فرما اس ظالم کو بلاؤ ہم اس کی خاطر تبازو کرتے ہیں یہاں صرف احمد رضا کا کلم اٹھا ہے اور حضرت فاروق عاظم نے خاطر تبازو کی ہے خدمت کی ہے وہ کیا جس کو ہم اپنی سریکی میں کہتے ہیں ٹکور چند کتے رات ہونا نہیں سمجھے میری بات پہنچا علی حضرت حضرت سیدی علی حضرت پہ انگلی اٹھانے والوں سنو امام کردبی نے کیا لکھا ہے دیگر نفس حریف نے کیا لکھا ہے فرماتے حضرت عمر نے بلایا لے آؤ اس کو یہ قرآن کی متشابعہ آیات کے بارے میں سوال کرتا ہے دیکھیں عمر کرتا کیا ہے فرماتے وقت آپ نے اس کے لئے پھجور کی دو موٹی موٹی سوٹیاں بنوائی اسلام پہ جس صرف حامل نہیں ڈنڈا بھی ہے بولو نظر آیا اسلام میں صرف عمر نہیں ڈنڈا بھی ہے تلوار بھی ہے کہا جی عمر سے پھیلا میں نے کہا پھر یہ بدر کیوں ہوا اہو کیوں ہوا خندہ کیوں ہوا یہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندے ہیں صرف عمر سے پھیلا تھا پھیلنا اگر ممکن ہوتا تو کیا تو سمجھدار ہے یا آمہ کلابس یہ بزار حضرت میں تلوار کیوں اٹھائی بدر میں تین سو تیرہ کیوں لے کر گئے پتھر کیوں باندے ہیں مجھے بتائیں پتھر اٹھائے کیوں ہیں خندق کو کھوڑا کیوں ہے یہ مشکتیں کیوں اٹھائی ہیں یہ حضرت خباب نے سولی پچڑ کے مصطحہ کی عزت کا درانہ کیوں گن بنایا حضرت ابو تلہ نے حضور کے لیے تیر کھائے ہیں مجھے بتائیں کیوں کھائے ہیں ذرا بتائیں ذرا کہ سارے صحابہ نے گردنے کٹائی ہیں کس لیے جواب آتا ہے اس لیے امن سے دین پھیلتا تو پھر ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا ایسے پڑھ لیتا کتبہ شہبہ بھی پڑھ لیتے لیکن کہا نہیں اسلام امن سے پھیلتا ہے جہان ضرورت ہوتی ہے لیکن جہان ضرورت امن کی نہیں تلوار کی ہوتی ہے وہاں بدر بھی سجدہ ہے احب بھی سجدہ ہے خندق بھی سجدہ ہے اور میرے بابا جی خادم حسین